بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں لہٰذا ہندوستان کو یہ گوارہ نہیں کہ یہ الیکشن پاکستان میں شفاف طریقے اور امن و سلامتی کے ساتھ ہوں لہٰذا انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے کہ گلگت بلتستان کو کہا ہے کہ یہ قانونی طور پر ہمارا حصہ ہے اور پاکستان کو وہ لگاتار دھمکی دے رہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کا خطہ خالی کرے اور وہاں کسی صورت میں بھی الیکشن نہ ہوں پاکستان نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے حال ہی میں پاکستان نے ہندوستانی ہوائی حملے کو ناکام بنا دیا اور اس وقت پاکستان ائر فورس کے جنگی تیاروں کی طرف سے موٹر وے پر مشکیں کی گئے اس حوالے سے پاک فضائیہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ائر فورس کے جنگی تیاروں نے موٹر وے کے لاہور استعباد سیکشن یعنی ایم ٹو پر مشکیں کی جن میں پاکستان ایرانوٹیکل کمپلیکس اور چائنہ کی شینگ دو ائرکرافٹ کارپوریشن کے تیار کردہ جنگی تیاریں ایف سولہ اور ایف سیونٹین تھنڈر شامل تھے ان مشکوں کی غرص سے اس دوران فضائی روٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا جبکہ مشکوں کی وجہ سے لاہور استعباد موٹر وے ایم ٹو کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کیا گیا لیکن ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستہ بھی مہیا کیا گیا موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹرافک کو کوٹ عبد المالک انٹرچینج سے شہوپورا ہائیوے پر منتقل کیا گیا جبکہ موٹر وے پر دوبارہ داخلے کے لیے ایم ٹو پر ہرن منار کے مقام کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسلام آباد سے لاہور جانے والی ٹرافک کو شہوپورا انٹرچینج سے لاہور کی طرف منتقل کیا گیا جہاں گاڑیاں لاہور پہنچنے کے لیے کوٹ عبد المالک انٹرچینج کا استعمال کریں واضح رہے کہ چند روز قبل پاک بحریہ اور برطانوی روائل نیوی کی مشترکہ بحری مشکیں بھی شروع ہو گئیں مشکوں میں پاک بحریہ کے جہاز پینس زلفکار، سیف، دہشت اور پاک فضائیہ کے جے ایف سیونٹین تھنڈر شامل تھے مشکوں کا انقاد شمالی بحریہ ارب اور ادن میں کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ اور برطانوی روائل نیوی کی مشترکہ بحری مشکوں کا انقاد شمالی بحریہ ارب اور ادن میں کیا گیا تھا اور اس کے اندر جہاز پینس زلفکار، سیف، دہشت یہ سب شریک ہوئے دوستو مشکوں میں پاک بحریہ کے میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ بھی شریک ہوئے تھے اسی طرح پاک فضائیہ کے جے ایف سیونٹین تھنڈر نے بھی مشترکہ مشکوں میں حصہ لیا پیر کی صبح پاکستان کی مرکزی شہرہ موٹروے لگ بگ چھ گھنٹوں کے لیے ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فضائیہ کے جنگی تیاروں نے موٹروے کے کچھ حصوں کو ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کی مشک کی تھی پاکستان میں ایسا ہر سال کیا جاتا ہے اور یہ کرنے کا بنیادی مقصد فضائیہ کے پاس موجود باتائدہ رنویس کے علاوہ مناسب ہموار کتات زمین پر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں تیاروں کو اتارنے فضائیہ میں واپس بلند کرنے دوبارہ مسلح اور اندن بھرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے پی ای ایف کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے للاکہ تیاروں نے آج موٹر وے اور ہائی وے پر مختلف مقامات پر لینڈنگ اور ٹیک آف کا کامیاب مظاہرہ کیا لینڈنگ کے بعد تیاروں کو موٹر وے پر ہی ایدن فرام کر گیا اور ہتھیاروں سے اسے لیس کر دیا گیا اس مشک کا مقصد پاک فضائیہ کے ہائی ٹیمبو فضائی آپریشنز کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا موسیقی